کریماتہ علیہ السلام تشریف فرماتی صحابہ اکرام ہوگا ست کریماتہ علیہ السلام میں اس نے آبا سنو بتاؤ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جو دیر بتاؤ اس دنیا میں سب سے پہترین عورت کون ہے اس دنیا میں سب سے پہترین عورت کونسی ہے آپ سے سوال کینے جا اس دنیا میں سب سے پہترین عورت آپ کچھ کو سکتا ہے اس عورت کونس میں جو پنجاب کاری سے پڑی دوپی یا اس عورت کو سمجھتے ہیں جو پنجاب کی اندرسی سے بڑی ہوتی ہیں یا پھر اس عورت کو سمجھتے ہیں جو اے سی کی سیٹ پر بیٹھی ہو یا وہ عورت بڑی ہے وہ عورت پہترین ہے جو عورت باہر کی مولک سے پڑھ کے آئی ہے یا وہ عورت بڑی ہے جو اے سی کی خرسی پر بیٹھی ہے اور اس کے سر کے اوپر رگاہ نہیں ہے کونسی عورت بڑی ہے؟ حادمین اکرام یہ عورتیں آپ نے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں اور چاہتی ہیں ہم گر سے باہر مکلیں کونسی عورت بڑی ہے؟ گر سے باہر مکلنا ہے جو آؤ آج اگر تیری مارڈل ہے عورت اگر یہ آپ کو بتا رہا ہو آپ اپنے گر جا کے اپنی نو بینوں کو بتا سکتے ہیں ان سے یہ کہہ سکتے ہیں اور آپ کے یہ خرص بنتا ہے آپ کے یہ خرص بنتا ہے حادمین اکرام کیا کونسی عورت بہتر ہے وہ جو پنجابی آسی سے بڑی ہوگی یا وہ جو چندر کو پھین کا بزاروں میں ڈڑپیتی ہے باہر انسان جاتا ہے لیکن اگر تیرا مارڈل یہ جو آج کا کیاٹھے ہیں یہ ہیں اسی لئے تو لبٹا اتار کر باہر جاتی ہے اگر تیری مارڈل تیرا نمونہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اگر حضور کی بیٹی کا ہی مارڈل ہو نہیں تو بھی تو سوٹ تو دیکھتی کہ کس طرح دھر سے باہر جاتا ہے سنو آپ کی ایک لونڈی آپ کی طریق اس نے آخر آپ تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی احمد جی فلائی حوضی جو مسلمان ہوا تھا اس کے رشتہ داروں میں سے چھوڑ دیا ہے اب اس کی بیٹی کا فوت ہوتا ہے یہ بڑا پریشان ہے آپ نے فرمایا جاؤ دھوڑ کر دیکھ کر آؤ حفیظہ جاؤ دھوڑ کے جاؤ دیکھو اس کی پیشنی کو غصر دینے والا کوئی ہے وہ غصر دینے والا اس کے پاس آئے اب جب آپ نے فرمایا دوڑ پر دوڑتی گئی جا کر باپس آئی جانے لگے احمد جی نہیں اس کے پاس کوئی جی ہے وہ بڑی پریشان ہے بڑی دوخی ہے بڑا پریشان ہے لیکن کہ اس کے رشتہ نام کو سے چھوڑ گئی آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر ایسا کرو چدر لے کر آؤ آپ نے فرمایا حفیظہ جاؤ چک سوڑ کر آؤ ہم جائیں گے آئیس کی احمد جی آپ جائیں گی میں مینجر سنسیز میں اچھوڑنا جاؤں گی وہ میرے بابا کی امپس ہیں ان کی زمان پر میرے بابا کا کنبہ ہے اچھوڑنا جاؤں گی حاضرین اکرام آپ نے فرمایا جاؤ اچھا چلو لے کر آؤ آپ نے طریقہ بتایا کہ کس طرح گر سے باہر جائے یہ آپ نے طریقہ گر سے باہر جاؤ کس طرح بنا کیا ہے گر سے باہر جاؤ گر سے باہر جاؤ جاتے ہیں اس کے پاس اس کی بیوی کو گسن دیں گے اس کو کفن پہنائیں گے ہم جاتے ہیں حاضرین اکرام ہم باہر جاتے ہیں آج کا لوگوں کیا کرتے ہیں بس میرے اوپر حناب آگیا آئی مجھے گر کے در بان کر دیا ہے لیکن فاطمہ تعالیٰ سلام اللہ علیہہ انہیں دیکھو فرمایا جاؤ میری بدا لے کر آؤ میری جادل لے کر آؤ حاضرین ہمارا موڈل حاضرین فاطمہ تعالیٰ سلام اللہ علیہہہ ہوتیں تو آج ہماری قسمتیں ہماری پاکتانی دامنی محفوظ آج ہمیں جو چٹکے لگ رہے ہیں جو ہمارے اندر خرافات ہو رہی ہیں ہم ان سے محفوظ رہتے ہیں حضرین اکرام کریم آتا رسول اللہ علیہ وسلم نے سیابہ سے فرما سیابہ بتاؤ اس دنیا میں بہترین عورت کاروسیل ہے سارے سیابہ باری باری جواب دینے لگے کوئی میں لگا جو پائی مکم نواز عدا پہ رہی ہے یا سلام اکرام عورت بہترین ہے جو پردہ کرتی ہے قرینات نے فرمایا اس دنیا میں سیابہ آت تمہاری ٹھیک ہے آت تمہاری اچھی ہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کس بات کو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو میری مراد ہے تو اس کو پہنچنے جاتے مجھے وہ بتاؤ جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ سب سے مہترین عورت کاؤنٹس ہی ہے آپ جب یہ باتیں ہیں آپ نے سنی حضور کا یہ سوال سنا تو حضرت مولانی فرماتے کہ میرا کار چھوٹا تھا میں بیٹھا بھی سب سے پیچھے تھا میں جب سنانسیح آپ کا بتا رہے ہیں حضور کہا یہ میری پراد نہیں تو آپ نے سر نیچا دیا آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے سر کو نیچا دیا اور باہر اٹھا گیا جب مسیح سے باہر نکلا میں جوڑ کر حضرت فاطمہ کے پاس گیا جا کر کہا اے فاطمہ حضور نے ایک سوال کیا اس کا جواب تو بتاؤ آپ مسکرائیں آپ نے فرمایا علم کے سہر سے بولا رہی ہے آپ کو بھی بتا رہا آپ نے فرمایا ہاں مجھے بتاؤ حضور نے فرمایا ہے تو بتاؤ اچھا بتاتی ہوں کیا سوال ہے آپ نے فرمایا حضور نے پوچھا ہے اس دنیا میں سب سے پہترین عورت کون سی ہیں سب سے پہترین عورت کون سی ہیں آپ نے فرمایا اے علی میں میرے سر کے ساتھ سنیئے اس دنیا کی اندر کڑی پتے کی بات اگر انسان چاہے تو اپنی زندگی کو سوال سکتا اس بات سے آپ فرماتی ہیں اے علیہ السر کے تار سنیئے اس دنیا میں سب سے پہترین عورت کون ہے جس کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا جس کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا کسی عورت کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو اور اس عورت کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا آپ نے فرمای دنیا سے سب سے پہترین عورت ہو اور وہ حضرت عبداللہ بن مکتوب رضیتہ حضرت جب حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ کی گھر آئے نا حضرت فاطمہ کے گھر میں جب آپ اندر پشیر دیکھا آئے نا تو حضرت فاطمہ سلامتہ دارے ہاں نے اپنی آنکھیں جھکا نہیں آپ کے جھکائیں اگر تری موڈل یہ ہونا تو کمال پیدا ہو جائے اگر یہ موڈل ہو تو یہ کمال پیدا ہو جائے حضرت فاطمہ ہم نے عورتیں بھی دیکھیں جو گھر سے نکل دی ہیں دستانیں ہوتے ہیں چیرے پر حجاب ہوتا ہے پاک کے اندر موزے ہوتے ہیں عورتیں بھی دیکھیں اور میں ایک دن پوش پڑھا کہ سعودی عربی جو لوگوں جیسے نیازے بھی اپردے کے بارے سلامترام کہ وہ جو ہے ان کی جو عورتیں ہیں راستوں کا سب سے زیادہ اور عورتوں کا پتا ہے مردوں کو اتنا نہیں پتا جتنا عورتوں کو راستوں کا پتا ہے عورتیں شاپنگ کرتی ہیں عورتیں جاتی ہیں عیادت کے لیے خوشی اور غمی کے موقعوں پر عورتیں جاتی ہیں زیادہ لیکن ان کے پردے ہوتے ہیں وہ پردوں کے اندر جاتی ہیں وہ شاپنگ بھی کرتی ہیں سب سے زیادہ داستہ بھی موجانتی ہیں لیکن ان کے پردے ہوتے ہیں اور بعد کی قرآن جب حضرت عبداللہ کے مقدم حضور حضرت خاطمہ توارا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے آئے تو آپ نے اپنی آنکھوں کو جھپایا ہے تو قریب آنکھا نے فرمایا ہے فاطمہ ان کو یہ تو نبین ہیں ان کو نظر تو نہیں آتا یہ تو نبین ہیں عرض کی یاد صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں تو ہیں میری آنکھیں تو ہیں میں تو دیکھ سکتی ہونا آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کی نانت نے کسی گیا تہرم کو نہ دیکھا ہو کسی علامہ عبدالعبرال حیرار نے حکیم خادم علی صاحب قریب صاحب زادہ حکیم عبدالحلی رحمت اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن قرآن پر پڑھتے ہیں بڑی قدر کی بات کر رہا آپ ایک دن قرآن کو یہ سمجھنا ہے یہ جو بات کر رہا ہوں جو چشمے لگائے کرتے ہیں یہ ایک قرآن کی بات کر رہا ہوں حضم اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے ایک بندہ آیا آپ کا کہنا لگا حضور اتنی عمر ہو گئی ہے اتنی عمر ہو گئی ہے آپ قرآن کو بڑی دور سے پڑھ رہے ہیں انہاں کو چشمہ ہے کیا بات ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اتنی دور سے نظر کمزور نہیں کیا لگاتے ہیں آپ برنا کچھ نہیں پیاز کا پانی ہوتا ہے پانی کو نکاتا ہوں اس میں سرکسو دعاتا ہوں اپنی آنکھ پر لگاتا ہوں کہنے لگا حضور بات یہ نہیں جو اصل بات ہے تو بتائیں آپ نے باتا ہے سینکھ جو اس پر لگاتا ہوں سلائی پر لگاتا ہوں اور اس کو اپنی آنکھ پر ڈال لیتا ہوں آپ نے فرمات عرض کی ضرور ایسی بات بھی نہیں جو اصل بات ہے وہ بتائیے آپ نے بنا سنو اگر سننا چاہتے ہو تو سنو آٹھ تک میری آنکھ نے کسی غیر محرد کو نہیں دیکھا آٹھ تک اگر میری آنکھ سلامت ہے تو میری آنکھ نے آٹھ تک کسی غیر محرد کو نہیں دیکھا آزمانی کرام آٹھ میں فرمات اس دوریوں نے پہترین دورت وہ ہے کہ جس نے کسی غیر محرد کو نہ دیکھا ہو اس کو کسی غیر محرد نہ دیکھا ہو اور آج عورت کیا کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں گھر سپاہ جانا چاہتی ہوں امریکہ کے اندر ایک عورت نے ایک بچے سے سوال کیا بس آخری بات ہے ایک بچے سے سوال کیا کہ تم اپنی عورتوں پر ظلم کیوں کرتے ہو کونسا ظلم کرتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو گھر 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 قید کر کر رکھتے ہو انہیں بھائی بھڑا نہیں چھوڑتے وہ اس بچے نے جواب دیا احتساس کے ساتھ کو کہنے لگا مجھے کہا سنی آپ کی عمر کتنی ہے کہنے کے میری عمر ہمارے ہاں جب بچی پیارا ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے رحمت ہے یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے اور قیم آکا نے فرمایا اہمیرو گناہ مسلموں جس کی چار میٹھیاں ہیں ان کو پالے ان سے اچھی ان کی تربیت کرے ان کی سادھی کرے وہ کم قیامت دے یہ میرے ساتھ ایسے ہوگا کس طرح یہ جو گنیاں ہیں ایک سیابی ارسول پولے ارسول کی عمر صلی اللہ جس کے پاس تین ارسول اللہ وہ تین مالا بھی ارسول کی عمر صلی اللہ جس کے پاس دو ہو فرمایا جس کے پاس ایک بھی ہو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اصطرح ہوگا تو بات کروں کہ آپ کو اس بچے نے کہا مجید ہمارے ہاں جب بچی ناکا ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے رحمت ہے میرے قریم کا فرماد ہے اس کے لیے ہم اٹھائیاں بارتے ہیں بات کرتا ہے اس کی جو قائص ہوتی ہے تو بائی اور باپ پھوڑی کرتا ہے جب اس کی بابر شادی جی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے لگا کر باپ اور بائی کی ساری زمین کی جو کمائی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے لگا کر اس کو اگرے گائے میں رحصل کی عطا تھا بڑی شان اور شکر کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ ہم انہیں کام نہیں کرنے دیتے ہم گھر میں تو ہوتا ہے ہم انہیں کام نہیں کرنے دیتے ہم ان کو بڑی عزت کے ساتھ رحصل کرتے ہیں جب وہ اگرے گھر جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اس پر محرمانی فرماتا ہے اس کے ہاں اولاد ہوتی ہیں اس اولاد کی جنت اللہ نے اس کے قدموں میں رکھتی ہے اس اولاد کی جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھی ہے مانی سنیے اب وہ بچہ جو ہے کہ ماں اور آپ میں کو چلی جاتی ہے نا تو وہ بچہ اس کو دباتے ہیں اس کے پاؤں کو چومتے ہیں یہ عزت ایک یام دیتے ہیں یہ پاکستانی دیتے ہیں یہ حضور کے غرام دیتے ہیں کہتے ہوگی ہم نے ہم جب ماں کو دی ہوگی ہم اسے کام نہیں کرنے دیتے جب اس کے اوپر چاریس پر چاس کام کے سریف بسے نا پھر وہ چار بھائی کو بیٹھنی ہے ہم اسے کہتے ہیں امہ جی آپ نے کوئی کام نہیں کرنا آپ نے یہاں پر بیٹھنا ہے نمازیں پڑھنی ہیں دعا کر نہیں بس اور کچھ نہیں کرنا اور اگر امہ ایسی ہو کہ اس کے پاس وہ چھڑی ہو کھنبی ہو وہ گر جائے وہ گر جائے ہم جو بچے ہوتے نا وہ بھی دھوڑ کر اٹھاتے ہیں کہ ماں کو پکڑنا نہ پڑے ماں کو پکڑنا نہ پڑے کہ ہم تو ماں عورت سے اتنی خفت کرتے ہیں پیدا ہونے سے نہیں کر جب تب افوت ہوتی ہے تب تب ہم تو اس کا اتنا احترام کرتے ہیں اس کا بائی اس کی حفاظت کرتا ہے ہم ان سے کام نہیں کرواتے ہیں آپ کی عمر پچپن سال ہے بتائیے آپ کام کر رہی ہیں یہاں پر ہم نے اپنی عورتوں پر ظلم کیا یا آپ کے گوہوں نے آپ پر ظلم کیا کس نے ظلم کیا ہے حفظین ایک نام عورت کی جب گر پیٹھے ضرورت بری ہو رہی ہے آج زند کی مجبوری ہے وہ تو جاسب ہے وہ تو جاسب ہے لیکن حضرت فادمہ یہ میں بار بار پیش کتاب اس کی ضرورت ہے آپ فرماتے ہیں بہترین عورت کو ہے بہترین عورت کو ہے جس کی آنڈ دیکھائی گیر مہرم کو نہ دیکھا ہو اور اس گیر مہرم نے اس کو طورہ کو نہ دیکھا بہترین عورت آج میں کرانا آپ کیا دیتا ہوں کریم آقالؑ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادی محبتہ شام کی بارکہ میں جیسے حضرت چلال عورت کی بارکہ میں جب گlezی بناکر حضرت کی بارکہ میں لائی گئی کریم آقالؑ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھو عورت کو کیا مقام عطا فرمائی ہے قریم حضرت علیہ السلام کی بارکہ میں جب دائی گئی تو اس کے سر پر زبطہ دیکھا چادر میں تھی آتا ہی حضور نے اپنی کملی اس کے سر پر رکھتی اپنی کملی مبارک مبارک ان کے سر پر رکھی آپ سے آپنا رکھتی یار سنونا یہ تو کافر کی بیٹی ہے میرے قریم کا جواب سنیے عشقی یار سنونا یہ تو کافر کی بیٹی ہے میرے قریم نے فرمایا گنامو سنو بیٹی بیٹی ہوتی ہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو اللہ جمعہ پڑی توجہ کر تو جو طلب ہے حضور نے قرآن کریم آگا نے فرمایا ہے گنامو سنو دوست کے آپ کو جوری لگائیں فرمایا اس کو ناکس کی گھر پچھاؤ اس کو گھر چھوڑا اب دوست کے آگے چلنے لگے یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے یہ بات کر رہا ہوں یہ ضرورت ہے جو بات کر رہا ہوں کریم آگا نے ڈیوٹی لگائی اس کو اس کے گھر میں چھوڑا ہو اب دوست یہاں کو اس کے پیچھے پیسے چلنے لگے اس کو باہفادت ان کے گھر میں پہنچانے کے لیے آپ دونوں سے ابھی جا رہے ہیں ہوا چلی ہوا چلی اس کی چندر اس کے سر سے اڑی اس کے سر سے نیچے اتری اس کے سر سے نیچے اتری اس کے پال ظاہر ہونا شروع ہوئے جب پال ظاہر ہوئے ہیں پال ظاہر ہوئے ہیں تو سیابی بولیا کون روتا ہے لپٹ کے درو دیوار کے ساتھ اور وہ جو کہتے ہیں کرم ان کا محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ سرکار قدر ہے درشاہات نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اس طرف یہ انجام ہوا اس نے طرف کا جو لی کو میری پر کے کہا اور مانگ جو لی ہی میری قدر تھی یا مانتان ہے اس سے جو لی کو میری پر کے کہا اور مانگ ہمارے افکار سے ظاہر ہونا چاہیے ہمارے افکار سے ظاہر ہونا چاہیے حضرت نمت رکھا کرتے ہیں وقت کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نے جو باتیں کی اس کے لئے بتا ہے وہ گلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت قسمت کے معاف کروائے لوگ انسان نہ تو معاف کرتا ہے نہ انسان کی اوقات ہے وہ اسی تو معاف کریں یا اللہ یہ ہے معاف کرنے والا ہے دعا ہے جلالہ تعالیٰ جو بیماغ ہے میں نے اسے شفاق دعا فرمائے اور اللہ ہم ستی حاضرین بفاق کرونا باقی تو کبول فرمائے اور بل خصوص حقی جلازی پجرانہ کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ